تو جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں نے بہت سرچ کے بعد بہت سرچ کے بعد میں نے جو ہینڈ کے لیے کریم بنائی یہ آپ کی سوچ ہوگی کہ میں نے جو یہ ہجاب وائٹننگ کریم جو میں نے اپنی تیار کی ہے اور میں بہت سارا آپ لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ کریم آپ کے لیے اتنی افیکٹیو ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی میں نے ہر چینل سے غلط بیانے بلکل نہیں کروں گا ہر چینل سے میں نے بڑی بڑی ریمڈیز اٹھائیں بڑے بڑے فارمولے اٹھائیں میں نے اس کو تیار کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے ان کو تیار بھی کیا اور اللہ وحد گواہ ہے کہ مجھے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑا پھر میں نے اپنی وائٹننگ کریم کے طرح سے میں نے جو کریم تیار کی ہے یہ آپ لوگوں کی خدمت میں ہے اور یہ وائٹننگ کریم جو میں اب اپنی پرچیزنگ اور سیلنگ پروڈیکٹ میں جو یہ سیل کر رہا ہوں اور اس کے بڑے زبردست جو ہیں وہ نتائج نکلے ہیں اور میں نے سب سے پہلے اس کریم کو خود پہ دو دن ہو گئے ہیں خود پہ میں نے اس کو ٹرائی کی ہے اور یہ ابھی بھی میں نے گلافز پہنے ہوئے ہیں میرا طریقہ سب سے الگ گئے ہیں آپ نے اپنے ہینڈ کو گورا کرنا ہے آپ لوگوں نے جنوں جنوں میری یہ پالش منگوائی ہے یہ پالش پرچیز کی ہے ان لوگوں کے لئے بہت بہت زیادہ بینیفٹ ہے کہ سب سے پہلے یہ کریم سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے دو دن اس پالش کو اپنے ہینڈ پہ پالش کرنا ہے اپنے فٹ پہ پالش کرنا ہے اگر آپ نے ہینڈ کے لئے کریم یوز کرنی ہے تو ہینڈ کو پالش کرنے ہے فٹ کے لئے کرنی ہے تو فٹ کو پالش کرنے ہے اس میری کریم کے ساتھ آپ کو جس چیز کی ضرورت بڑے گی اگر آپ نے باہر گھر سے باہر نکلنا ہے تو فیرن ہینسوم مین چاہے لیڈیز ہے چاہے جینس ہے اس پروٹیکشن کو آپ نے لگا کے نکلنا ہے اگر آپ نے گھر کے اندر رہنا ہے تو درمو کوئین کریم 4% درمو کوئین 4% یہ کریم آپ نے گھر میں اپنے ہینڈ پر لگا کے رکھنی ہے اور آپ کو گلوز کی ضرورت پڑے گی جب آپ نے اس کریم کو یوز کرنا ہے تو آپ کو یہ گلوز کی ضرورت پڑے گی یہ گلوز ہے ان کو آپ مارکٹ سے پرچیز کرو یا آپ گھر میں کلر وغیرہ کرتے ہو تو ان میں سے یہ پیک نکلتا ہے اس کو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہ جو فنگر ہے اس کا یہ فرنٹ والا جو حصہ ہے اس کو آپ نے کاٹ لینا ہے ہوا کی سرکولیشن کے لیے اس کو آپ نے کاٹنا ہے اور پھر آپ نے میری یہ والی کریم ہینڈ والی جس کو میں نے بہت زبردست طریقے کے ساتھ یہ بلکل اس طرح کے بڑی بے رونک سی کریم آپ کو نظر آئے گی لیکن یہ بے رونک ضرور ہے لیکن یہ رونک لا دیتی ہے ہینڈ پہ فٹ پہ جہاں بھی آپ لگاؤ یہ کریم کتنے میں میں سیل کر رہا ہوں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے بہت سرچ کے بعد یہ کریم تیار کی ہے اور یہ کریم میں نے یوز بھی کروائی ہے اور میں نے جب ان کو یوز کروایا تو مجھے انہوں نے بڑا زبردست رسپانس دیا اور انہوں نے مجھے وہ کریم میری واپس دی ہی نہیں اور مجھے پتہ تھا کہ اگر یہ ایفیکٹیو ہوئی تو انہوں نے مجھے واپس نہیں کرنی ٹھیک ہے میں نے جسٹ ٹرائی کروائی ان کو کہ آپ یہ ٹرائی کرو اور یہ مجھے بتاؤ کہ کریم کا رزلٹ کیا ہے انہوں نے کریم واپس نہیں دی مجھے پتہ تھا کہ اگر رزلٹ اچھا ہوا تو انہوں نے واپس بلکل بھی نہیں دینی آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں پہ لیپ کرنا ہے پہلے پالش کرنی ہے آپ نے یہ جو آپ نے میری منگوائی ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر پالش نہیں ہے تو آپ پالش کوئی بھی یوز کر سکتے ہو آپ کیونے کی پالش یوز کر سکتے ہو کیونے کی پالش کو ایک دفعہ آپ نے ہینڈ پہ کر کے ڈیٹ سیل اپنے ریموو کرنے ہے اور ہوم ریم ڈیو میں پانی شیمپو لیمن اور نیم گرم پانی اس میں بیکنگ سوڈا تھوڑا سا نمک اور اس میں گلیسرین ڈال کے فائیو منٹ کے لیے ڈیپ کر کے رکھا کریں اپنے ہاتھوں کو اور اپنے ہاتھوں کا جو جو جتنے بھی ڈیٹ سیل ہوتے ہیں ان کو ریموو کیا کریں یہ گھر میں ضرور کیا کریں اور یہ کریم لگا کے آپ نے اوپر گلاوز ڈالنے ہیں اور گلاوز ڈالنے کے بعد آپ نے ان کا گلاوز کا گلاوز کو ایسے اس طریقے سے آپ نے یہ ہوا کی سرکولیشن کے لیے یہ آپ نے آگے آگے فرانٹ فرانٹ سے آپ نے اس کو کاٹ لینا ہے کہ ہوا نکلتی رہے اور آپ کو گرمی کی شدت محسوس نہ ہو تو اس طرح سے آپ نے اپنے ہاتھ پہ یہ کریم اور اس کریم کا ریزلٹ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو یوز کیا ہے اور میں نے ابھی مجھے بہت سارا پسین آیا ہوا ہوگا اور کوئی بات نہیں کیونکہ میں نے گلاوز بلکل بھی نہیں کاٹے ہوتے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ ابھی میں نے اس کے اوپر کیا لگایا ہوا تھا یہ میں نے لگایا تھا اس کے اوپر ہے فیر ان ہینسم ایمامی کی یہ فیر ان ہینسم ہے انڈین ٹھیک ہے اس کو اب میں آپ کو بیل کو صاف کر کے دکھاتا ہوں اب میں اس کو صاف کر رہا ہوں یہ دیکھیں جتنا مرضی اس کو آپ صاف کریں اور یہ کریم ساری میں نے صاف کر دی ہے اور آپ کو فاضح فرق محسوس ہوگا یہ دو دن کی میری محنت ہے یہ میرے ہاتھوں پہ یہ دیکھیں اور جن کی یہ گھنٹھیں بھی بلیک ہو جاتی ہیں ان کے لئے بھی بڑی زبردست چیز ہے یہ دیکھیں میرے ہاتھوں پہ واضح فرق ہے میں اس کو ایک نٹ دھو کے آتا ہوں میں دھو کے دکھاتا ہوں اس کو میں پانی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے دھو رہا ہوں یہ دیکھیں اور مجھے بلکل بھی کسی سے شوک ہوئی نہیں کہ میں کسی سے گالیاں لوں اور میں اپنی پروڈیکٹ کو بدنام کروں یہ میری بہت قیمتی پروڈیکٹ ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتا ہوں اسی وجہ سے کہ آپ لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو یہ دیکھیں میں نے اس کو اپنی ہاتھ پہ بڑی محنت کی ہے کہ میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنی تھی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو واش کی ہے اور میں نے کیمرہ بند کرنا ہے اور آپ لوگوں کے سامنے میرا ہاتھ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اس پانچ کی مدد سے رگر رگر کے اس کو صاف کی ہے تو ویڈیو لانگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو دیکھ لیں جسٹ میں نے میند یہ کیا ہے کہ میں نے اپنی اس کریم کو اپنے ہینڈ پہ اس کو میں نے لیپ کیا ہے اس کو اس طریقے سے لیپ کر کے اس طریقے سے میں نے سارے ہینڈ کو لیپ کر کے اور یہاں تاکہ اپنی یہ جو گھنٹھیں ہیں بلیک ہونے کا بہت زیادہ کمنٹس آتے ہیں کہ یہ بڑی بلیک ہوتی ہیں ہماری تو یہ بھی بلیک بلکل بھی نہیں رہیں گی کرنا کیا آپ نے کہ یہ گلابز ہے اور اس گلابز کو آپ نے اس طریقے سے پہن لینے نائٹ میں یہ یہ پہن لیا ہے یہ پہننے کا بعد آپ جو مرضی کام کرتے رہو سو جاؤ کام کرو دونوں ہاتھوں پہ آپ نے اس طریقے سے گلابز ڈال لینے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو کریم ہے اس کو میں بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور آپ لوگوں کو اس سے شیئر کروں گا کہ آپ نے کس طریقے سے اس کا استعمال کرنا ہے اور آپ نے یہ کس طریقے سے بنانی ہے اور یہ نیکسٹ ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو بتا رہا ہوں ہے تھوڑی سی تھوڑا سار نظام یہ کسٹلی ہوگا لیکن کسٹلی تو ہوگا انجیکشن سے بھی زیادہ انشاءاللہ اچھا آپ کو ایفیکٹ ملے گا اور پھر ایک بات یاد رکھئے گا کریم کا لیپ کرنا ہے گھر میں رہنا ہے درمو کوین آپ نے یوز کرنی ہے دن ٹائم رات کو اس کا لیپ کرنا ہے دن کو یہ لگا کے رکھنی ہے اور اگر آپ نے باہر جانا ہے چاہے جیمز ہیں چاہے لیڈیز ہیں اس کے لیے یہ کریم افیکٹیو ہوگی کہ وہ باہر جاتے ہوئے اپنے ہاتھ پہ اس کا لگا کے سان بلوک سسٹم سان سکرین لگا کے چلی جائے اور یہ گلابز آپ کے لیے بہت ضرور رہی ہیں تینکیو سو مچ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور آنے والے جو نوٹیفکیشن ہیں ان کا ویٹ کیجئے گا اور وہ بھی اچھے لگے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا